ایک اور جوان کا سنو کیسے جوان تے محمد الرسول اللہ کی زندگی میں اللہ کی قسم آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مرسد ابنی ابنی مرسد کا آج تو عام سی بات ہو گئی ہے وہ بھی حضرت مرسد ابنی مرسد جب اسلام نہیں لائے تھے تو ان کی زندگی میں ایک گل فرینڈ تھا گل فرینڈ تو کون نہیں جانتا آج کے زمانے میں یہ کوئی بتانے کے الکسی بات نہیں ہے شادی سے پہلے کسی لڑکی کے ساتھ افیر ہو اس کو انگلیس میں گل فرینڈ بولتے ہیں آج کے زمانے میں ہر لڑکا ہر لڑکی لڑکی بوائی فرینڈ رکھ رہی ہے تو لڑکا بھی گل فرینڈ رکھ رہا ہے آج کل شادی کے بعد بھی یہ چل رہا ہے حد تو یہ ہو گئی ہے حضرت مرسد ابنی مرسد کی زندگی کو دیکھو وہ بھی گل فرینڈ رکھا کرتے تھے لیکن اس نے جب محمد الرسول اللہ کی بات سن لی نبی کی بات سن لی کہ اللہ کی نبی نے فرمایا نکاح سے پہلے کسی لڑکی کو تس کرنا گناہ کسی لڑکی کے ساتھ جسمانی سنو کرنا جسمانی جسمانی تعلقات بنانا زنائے زنائے اور وہ جہنم کے اندر جائے گا محمد الرسول اللہ کی بات صرف سنی نلی بلکہ دل کے اندر وہ بات بیٹھ گئی کاش کہ ہمارے نوجوانوں کی دلوں میں یہ بیٹھ بیٹھ جائے آج تو مقابلہ چلتا ہے تیرے کتنے ہیں میرے اتنے ہوتا نہیں ہے دو دو چار چار پانچ پانچ دس دس گل فرینڈ لے کے گھوم رہا ہے اچھا تم اور بائی فرینڈ بھی ایسی رکھ رہی ہیں لڑکیاں حضرت مرسل نے سنا کہ اس جنت ایسی جہنم اتنا ڈینجر جنت میں اللہ کی نبی کیسے جاؤں اللہ کی نبی نے فرمایا اللہ الہی لیلہ پڑھ لو محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پہ اندر بیاد کر لو کہا کہ اللہ کے نبی بیاد کرنوں گا لیکن کیا کرنا پڑے گا آپ نے فرمایا تمہیں زیرہ نہیں کرنا پڑے گا تمہیں حرام کام نہیں گرنا ہے نبی جو بتائیں گے وہی تمہیں کام کرنا پڑے گا شادی سے پہلے کسی لڑکی کو تمہیں ٹچ نہیں کرنا ہے شادی کے بعد ہی اپنے بیوی کو تم ٹچ کر سکتے ہو اس نے نبی اکرم کے ہاتھ کیوں پر ہاتھ رکھا اور اخرار کر لیا یہ کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھنے کے بعد وہ حضرت مرسد ابن نبی مرسد جب مکہ کے اندر رائے وہی لڑکی وہی لیڈی وہی غاتور جس کا نام حضرت اناک تھا وہ لڑکی سامنے آئی سامنے آئی رات کی تاریکی میں ہاتھ بڑھایا مرسد لو ہاتھ پہ ہاتھ میں لاؤ باہے پہ باہے ڈالو چلو موج مستی کرتے ہیں چلو انجوائے کرتے ہیں چلے چلو رات کے اندر انجوائے کرتے ہیں مستی کرتے ہیں حضرت مرسد کرتے ہیں اب نہیں اب نہیں لڑکی کرتے ہیں اچھا کوئی اور مل گئی ہے کوئی اور مل گئی ہے کیا مجھ سے زیادہ خوبصورت مجھ سے زیادہ اچھی ملی ہے کیا کون ہے بتاؤ 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 تچ نہیں کرنا چاہ رہے ہو پہلے تو میرے بغیر رہنی پا رہے تھے روزانہ مجھ سے ملے بغیر تمہاری رات نہیں کٹتی تھی آج کہہ رہا ہوں اب نہیں اب نہیں اب نہیں آئی مرسد ہوا کیا بتا آئی مرسد بتا آئی میرے محبوب آئی میرے آشق بتا کیا ہوا کیا ہوا تم مجھے تچ کرنا نہیں چاہ رہے ہو کیا ہوا دل بھر گیا ہے حضرت مرسد جواب دیتے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تم سے اچھی لڑکی نہیں ملی ہے تم سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی نہیں ملی ہے لیکن ہاں تم سے زیادہ حسین و جمیل چہرہ مجھے مل گیا ہے تم سے زیادہ حسین و جمیل چہرہ مجھے مل گیا کون ہے وہ چہرہ کہا وہ چہرہ جناب محمد الرسول اللہ کا وہ چہرہ ہے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ کا چہرہ مجھے مل گیا ہے وہ چہرہ دیکھ لینے کے بعد مجھے کوئی چہرہ نظر نہیں آتا وہ چہرہ دیکھ لینے کے بعد اس نبی کی ہاتھ کے اوپر میں نے بیاد کر لیا ہے کہ میں زنا نہیں کروں گا میں شراب نہیں پیوں گا میں جوہ نہیں کھیلوں گا میں حرام خوری نہیں کروں گا ہائی ناکھ ہائی گل فرنڈ تو میری تھی لیکن اب نہیں ہے اب میں تیرے ہاتھ کیا تیرا جسم کیا تیرے ناکھن کو چھونا گوارا نہیں کرتا تیرے ہاتھ کو چھونا میرے لئے حرام کیسے مسلمان تھے اللہ اکبر سوچئے ہم اور آپ مسلمان ہو کر کہ جوان ہیں ہونے تو چلنے تو کیا ہوگا دیکھا جائے گا جوانی کے آدم میں جنت کی جنت اتنی آسانی سے نہیں مل سکتی ہے میرے بھائیوں جنت میں جانے کے لئے تمہیں بڑا امتحان دینا پڑے گا بہت امتحان دینا پڑے گا بہت زیادہ امتحان دینا پڑے گا جنت میں جانے کے لئے تیری زندگی میں قدم قدم پہ تجھے آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے آزمائش کی جگہ ہے آپ جس مکان میں رہتے ہو جس گھر میں رہتے ہو اس گھر کے بگل والی بگل والے گھر کے اندر بھی ایک لڑکی ہے بڑی خوبصورت ہے بگل والے گھر میں بھی ایک لڑکا بڑا ہین سمیں چلتا ہے نا تمہیں اپنے نظروں کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی تمہیں اپنے جسم کو بھی روکنا پڑے گا تمہیں اپنے آپ کو بھی روکنا پڑے گا تب ہی تم جنت کے اندر جاؤ گے اتنی آسانی سے جنت میں جا نہیں سکتے ہو جنت میں جانا ہے تو محمد الرسول اللہ کی سنت کے اوپر تمہیں عمل کرنا پڑے گا امام کائنات کی سنت کیا ہے اللہ کے نبی کی سنت ذرا دیکھئے محمد الرسول اللہ کی سنت ذرا دیکھئے نبی اکرم کی سنت کے اوپر ذرا غور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ سولت تھی کہ اللہ کے نبی جب راستوں میں جلا کرتے تھے لوگوں کو سلام کر کے چلا کرتے تھے ہم اور آپ سلام کرتے ہیں ہم بہت بڑے رئیس بن گئے ہیں مجھ کو سلام کرو اللہ کے نبی بچوں کو سلام کرتے تھے ہاں نبی سے بھی بن گئے ہم اور آپ نبی اکرم راستے میں چلتے تھے بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے بڑوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے نبی اکرم نظر نیجی کر کے چلا کرتے تھے نبی اکرم اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرتے تھے اور آپ نبی اعلان کر کے فرمایا لوگو جب راستے میں چلو تو نظروں کی حفاظت کیا کرو اور قرآن کی بھی آیت موجود ہے قل للمومنین یخدو من نبساریم ویحفظو فروشہم اے مامینو جب تم راستے میں چلا کرو تو تم اپنے نظروں کی حفاظت کیا کرو پھر آگے فرمایا او قل للمومنین یخدو من نبساریم جب تم راستے میں چلا کرو آئی اوڑتوں اے لیڈی خاتون جب تم راستے میں چلا کرو تو اپنے نظروں کی حفاظت کرو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو اپنے جسموں کی حفاظت کرو آج لڑکیاں جسموں کی حفاظت کرے گی اور کتنا دکھنے والا کپڑا ہو اور چھوٹا کپڑا پہن رہی ہے اور دیکھو اور دیکھو اور لڑکا کہتا ہے لڑکیاں دیکھتی کیا آج کل ٹی شٹ میں کیا لکھا رہے ہیں ٹچ می دیکھا وہ بھی لڑکا لڑکی اتنی کپڑا پہنی ہوئی ہے پورا باڈی اس کا دکھرا ہے اور لکھی ہے اس کے ٹی شٹ کے اندر لکھا ہوا ہے ٹچ می اب لڑکا ٹچ می دیکھ کر کیا کرے گا آہ غور کرو میرے مسلمان بھائیوں دین آج پور کے میرے بھائیوں ذرا ان پہلوں کے اوپر کبھی غور کرو اور قرآن کے اس آیت کے اوپر کبھی غور کر لینا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُزُحْنَا مِنَبْسَارِهِنَّا وَيَحْفَظَنَكُرُوجَهُنَّا عورتوں جب تم راستے میں چلو نظروں کی حفاظت کرو اور شرمگاہ کی حفاظت کرو عورت کا پورا کا پورا شرمگاہ ہے پورا جسم شرمگاہ ہے بعض جگہوں پہ بعض علماء نے کہا ہے کہ مجبوری کے تحت یہ چہرہ دکھایا جا سکتا ہے چہرہ مجبوری کے تحت چہرہ آج کل بال جسم کا جب تک حصہ دکھا نہ لے تب تک اس کا کھانا ہی نہ پچے شادیوں میں دیکھئے دلحان ایک ہے لیکن لگتا ہے سب دلحان بنی ہوئی ہے دیکھئے حالات دیکھئے نبی اکرم نے کبھی فرمایا تا عورتوں جب تم راستے میں چلا کرو تو سائیڈ سائیڈ چلا کرو بیچ میں نہ چلو بازار میں چلئے تو آپ سائیڈ بیچ میں اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو دھکا دیکھ کے سائیڈ کر دے گی یہ حال ہے آج مسلمان لڑکیوں کا تو یہ حال ہے تو مردوں کا کچھ حال کم نہیں ہے آج مرد اگر چلیں تو جب تک یہ سیڈی نہ ماریں جب تک یہ لڑکیوں کو جب تک یہ لڑکیوں کی اوپر نظریں نہ دڑائیں جب تک یہ لڑکیوں کو نہ چھڑیں تب تک ان کا کھانا نہ پچے تب تک ان کا دن نہ گزرے تب تک ان کی رات نہ گزرے جب تک ہماری یہ نوجوان رات میں اپنی گل فرینڈ سے باتیں نہ کر لیں تب تک اسے نید نہ آئے جب تک ہمارے نوجوان رنگین فلمیں نہ دیکھ لیں بھج پوری فلمیں نہ دیکھ لیں تب تک اسے نید نہ آئے حائری مسلمان تو کیسا مسلمان ہے اور پہلے کہ مسلمان کیسے تھے اللہ اکبر کبھی آپ نے غور کیا سامنے لڑکی ہے دعوت زنا دی جا رہی ہے لو زنا کر لو لیکن اللہ سے ڈرنے والے لوگ ایسے تھے حضرتی عصف کا بات